ایک پر یہ ستر مرگ دیکھتی ہے کہ یہاں اس جگہ پر جوردار بارس ہونے والی ہے اور اس لیے وہ اپنے انڈوں کو لے کر اوپر بہار کی طرف بڑھتی ہے لیکن تبھی ستر مرگ کی پیر ایک کانٹے سے چوب جاتی ہے جس کے کارن اس کا پیر کام نہیں کرتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے یہاں پر ستر مرگ اپنے آپ کو خلا لیتی ہے اور اپنے مو کے بل چلنے لگتی ہے چلتے چلتے ستر مرگ ایک پیر سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کے سارے انڈے نیچے گر جاتے ہیں اور تبھی یہاں ستر مرگ کے اوپر ایک بارہ سا جانور گر جاتا ہے جس کے کارن یہ ستر مرگ اپنے سبھی انڈوں کے ساتھ اپنے منجل بر پہنچ جاتی ہے ایسے ہی انیمیشن اسٹوڑی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا